سوال ہے چھوٹا صاحب یہ جرابوں پر ہے جو مساہ ہے اس کے مطلق کیا پہلے تو ڈاکس اپ جیسے آپ نے فرمایا نا آپ حاج سے آپ سے لوٹے ہیں انتہائی خوشی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ حاج مبارک کرے میں وہی دعا کروں گا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی حاج کرنے والے سے ملتے دینا تو یہ ریکاری ہو جانی چاہیے پیاری دعا کہ جب ملے آپ تو اس سے کہیں اللہ تعالیٰ تیرا حاج حاج مبرور کرے جو اللہ کیا قبول ہے اور تیرے مناسق قبول فرمائے اور جو خرج تو نے کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور دی تو اللہ تعالیٰ سارے جانے والوں کا حاج قبول فرمائے جو نہیں گئے انہیں بھی موقع دے واقعی حرمین کی زیارت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں بندہ ہے مومن اگر اس کے اندر ایمان کی رمک ہونا تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اس نعمت سے محروم رہنا انتہائی خسارے کی بات ہے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ مکہ جانے آنے کا خرج ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے گھڑ والوں کے لیے وہ خرج سوٹ سکتا نہ دپر لگا کر اور جانا چاہیے حرمین کی حاضری سے محروم ہے کہ رہ کلمہ گو آدمی تو بختی ہے تو جو ڈاک صاحب نے پوچھا جو رابوں کے مسئلے اس بارے میں آپ سن لیں دین اللہ کا آسان حضور نے فرمایا اللہ نے دین آسان ہو چاہ رہا ہے خود قرآن میں اللہ کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانیاں پسند کرتا ہے تنگ ہی نہیں دینا چاہتا اس لئے نرمیاں اس نے بہت رکھی ہیں اور وہ رخصتیں جو ہےنا بلکل پھرے دل سے قبول ان کو کرنا دی خوش ہو کر کریں کہ اللہ ترہ انامت انہیں اپنے رسول کے لئے ذریعے ایسا آسان دین آسان بجائے کہ ہم یہودیوں کی طرح کریں کہ اللہ نے کہا کوئی گاہے تبا کر کوئی گاہے پکڑتے ٹھیک مگر کہنے لگے کیسے عمر کی ہو کیسے رنگ کی ہو فلان اپنے لئے دین کر رہی ہے مشکل اللہ نے بٹھا اس لئے سن رہا کہ مین میکنہ نے کہا کرو تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دولو پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں وہ چمڑے کیوں خفین ماؤزے کپڑے کی جرابیں ہوں جورہ بین اس کو کہتے ہیں کوئی چیز ہونا اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو اگر وضو کر کے آپ نے پہنے جنا تو وطن میں رہتے ہوئے آپ ایک دن ایک رات اگر نہیں اتارتے تو جب وضو کا وقت ہے اوپر ہاتھ پھیر لیں گیلی بھی نہیں کرنا کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسا کرنا جانتے اوپر لیٹے پاری دکھاتے فیضا کیا ہوا ساری جرابیں گیلی ہوگی تو پہلے سے مسئیبت بڑھ گی صرف انگریوں کی رکھی ہے انگریوں سے لے کرنا پنڈلی تک اس طرح خات کھائیں مسا ہوگی بےالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دونے تو اتنا ہی ہے اس کا سواب رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے اب موضوں کی بات کرتے ہیں موضوں کا لفظ تولہ کیا وہاں خفین جوربان علاقہ علاقہ رسول نے جرابوں پر بھی مسا کیا ہے موضوں پر بھی مسا کیا ہے اور چودہ کے قریب صحبہ ہیں جن کے نام حضرت اماء اوپ داود نے لکھے ابن حضم نے جو بلکل کپڑے اور دوسری انہیں جرابوں پر مسا کرتے بس حضور کر کے پہنی اس وقت جب آپ نے پہنی تھی آپ وہاں حضور تھی پھر جو ہے نا بطن میں ہوتے ایک دن ایک رات مسافر ہیں تو تین دن تین رات آپ کے لیے اس پر پورا رسالہ اللہ مجمال الدین مشکی نے المسول الجوربین لکھ دیا اردو میں اب اس کا ترجمہ ہی ہو گیا اسی پر ہے دیکھ لو کتنی حضیث ہیں جرابوں پر مسئل کی اور صحابہ نے کیا